نمشکر دوستو ہندی لقب میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا آپ کے دوست یا پریوار کے سدسے کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ جب وہے کوئی بھاری کام کرتے ہیں وجن اٹھانا یا پھر جم میں ایکسرسائز کرنا تو اس کے بعد ایکسرسائز کرتے سمیں یا ایکسرسائز کرنے کے بعد شریر میں ہاتھ پیر میں کمپن ہونی کی سمسیاں بہت ادھک ہو جاتی ہے ایکسرسائز کرنے کے سمیں ہاتھ پیر شریر میں کمپن ادھک محسوس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو تو دوستو کچھ کارے کرنے پر یا ایکسرسائز کرنے پر یا ایکسرسائز کرنے کے بعد شریر میں ہاتھ پیر میں سیر میں کمپن ہونے کے پیچھے کئی کارنجیمہ دار ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں کی ایکسرسائز کرنے کے بعد یا ایکسرسائز کرتے سمیں ہاتھ پیر شریر میں کمپن ہونے کی سمسیاں ان لوگوں کو عدیق ہوتی ہے جو کی کسی پرکار کا نشہ کرتے ہیں چاہے وہ جردہ سموکنگ ہو یا پھر شراب کا نشہ ہو یا انیہ پرکار کا نشہ اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ کوفی یا چائے کا سیون کرنا آپ کے شریر میں کیفن کی عدیقتہ کر دیتا ہے جس کے قارن آپ کے شریر میں سیرو ٹونین کی کمی آ جاتی ہے سیرو ٹونین ایک نیرو ٹرانس میٹر ہوتا ہے جس کی کمی کے قارن آپ کو انگزائیٹی یعنی مانسک تناو، ڈر، چنتہ، بیچینی کے لکشن نظر آتے ہیں دوستو چائے کوفی کا عدیق سیون کرنا نشہ کرنا سے آپ کے شریر میں سیرو ٹونین کی کمی ہو جاتی ہے جس کے قارن آپ کے شریر میں سٹریس ہارمون بھڑ جاتا ہے اور دوسری طرف جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ مانسک اور شریرک تناو کی ستھیتی میں ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کے شریر میں سٹریس ہارمون کی ادھکتہ ہونے کے قارن آپ کی دل کی دھڑکن بھڑ جاتی ہے آپ کو پسینہ ادھک آنے لگ جاتا ہے آپ کا تنتری کا تنتر ادھک اتیجیت ہو جانے کے قارن آپ کے مسلس جو ہوتی ہیں ادھک اتیجیت ہونے لگتی ہیں جس کے قارن وہ کامپنے لگتی ہیں یا فڑکنے لگتی ہیں تو دوستو سب سے پہلا قارن ادھک کمپن ہونے کا ایکسرسائز کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھک ماترہ میں چائے کافی شراب کا سیون کرتے ہیں یا آپ کسی انے پرکار کا نشہ کرتے ہیں اور دوسرا قارن ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کے دوران آپ مانسک اور شریرک تناب میں ہوتے ہیں جس کے قارن سٹریس ہارمون کے بڑھنے کے قارن آپ کے شریر میں ادھک کمپن دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی آپ ایکسرسائز کرنا بند کرتے ہیں آپ کا شریر دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگتا ہے ریلیکس ہونے لگتا ہے اور مانسک شریرک تناب میں کمی ہونے کے قارن آپ کا شریر کامپنا دھیرے دھیرے بند کر دیتا ہے تو یادی ایکسرسائز کے سمیں آپ کا بہت ادھک شریر کامپتا ہے تو سب سے پہلے ایک بات دھیان رکھئے کہ آپ کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں تو اسے بند کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہوگی دوسرا یہ بات دھیان رکھیں کہ شریر کو ایک دم سے شریرک تناب یا مانسک تناب نہ دیں تاکہ آپ کے شریر میں کمپن کی سمسیا ہو آپ دھیرے دھیرے ایکسرسائز کریں دھیرے دھیرے ویٹ پڑھائیں اور یادی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے شریر بہت زیادہ تھک رہا ہے تو اس سمیں ایکسرسائز کرنا بند کر دیں اس کے علاوہ ایسی چیزوں کا سیون نہ کریں جس میں کیفن پایا جاتا ہے کیفن کی ادھکتہ آپ کے شریر میں ہونے سے آپ کو تیز دل کی دھڑکن بلڈ پریشر ہائی کی سمسیا اس کے علاوہ شریر میں کمپن کی سمسیا ادھک دیکھنے کو ملتی ہے ایکسرسائز کرنے کے قارن کمپن ہونے کا اگلا قارن ہوتا ہے شریر میں پانی کی کمی اور ضروری الیکٹرولائٹس کی کمی تو یادی آپ کے شریر میں پانی کی یا الیکٹرولائٹس کی کمی ہے تو ایسے میں آپ کو کچھ لکشن دکھائی دیں گے جیسے کی پیاس لگنا پشاب کا ادھک گہرے رنگ کا آنا پیلا یا سنتری کلر کا آنا آپ کو بہت ادھک تھکاوٹ ہونا کمزوری کی سمسیا ہونا اور ایسا جب ہوتا ہے تو شریر میں کمپن بھی ہو سکتا ہے اس لیے پانی اور ضروری الیکٹرولائٹس پانے کے لیے آپ بھرپور ماتر میں پانی کا سیون کریں ناریل پانی کا سیون کریں اور ہو سکے تو پانی کے اندر الیکٹرال پاودر کھول کر بھی پی سکتے ہیں دوستو کبھی کبھی کھالی پیٹ یا بھکے پیٹ ایکسرسائز کرنے سے بھی آپ کے شریر میں ارجہ کی کمی ہونے کے قارن آپ کو بہت زیادہ کمزوری مسئل میں کمپن دل کی دھڑکن تیج ہونا یا ہاتھ پاؤں شریر میں کمپن ہونے جیسے لکشن دکھائی دے سکتے ہیں اس لیے ایکسرسائز کرنے سے پہلے آپ یہ سنشت کر لیں کہ آپ کو تھوڑا بہت کھا لینا ہے تاکہ ایکسرسائز کرنے کے دوران آپ کو لو بلڈ شوگر لیول کے لکشن محسوس نہ ہو دوستو جب آپ ایکسرسائز کر کے اپنے مسئلس کو تناب میں ڈال دیتے ہیں سٹریس میں ڈال دیتے ہیں تب مسئلس کے تناب میں آ جانے کے قارن وہے ضرورت سے زیادہ ایکٹیو سکریے ہو جاتی ہیں جس کے قارن وہے کامپنے لگتی ہیں یا فڑکنے لگتی ہیں ایسا تب بھدک ہوتا ہے جب آپ ہیوی ویٹ سے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اس لئے نورمل ویٹ آپ لے کر ریپیٹیشن کی سنکھیا کو آپ بھڑا سکتے ہیں تو آپ کو اس سمسیا سے چھوٹکارہ مل جائے گا ایسا ہی تب ہوتا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں شریر میں کمپن تب بھدک ہوتا ہے جب مسئلس بہت تھک جاتی ہیں بہت زیادہ تناب میں آ جاتی ہیں تو ان کی زکریت آپ بھڑ جاتی ہے جس کے قارن آپ کے شریر میں کمپن ہوتا ہے اس لئے ضرورت سے زیادہ ایکسرسائز کرنے سے پرہیج رکھیں دوستو ایکسرسائز کے قارن ہونے والے کمپن سے بچاؤ کرنے کے لئے آپ کو ایکسرسائز سے پہلے ریسٹ اچھی طرح کرنا چاہیے آپ اچھی طرح سے سوئے ہوئے ہونے چاہیے نید پوری ہونی چاہیے یدی آپ مانسک تناب انگزائیٹی یا ڈپریشن میں ہیں تو ایکسرسائز نہ کریں اس سے کمپن زیادہ بڑھیں گے کبھی بھی پوری طرح سے کھالی پیٹ یا بھوکے پیٹ ایکسرسائز نہ کریں ایکسرسائز کرنے سے کچھ دیر پہلے تھوڑا بہت کھا لیں شریر میں کبھی بھی پانی کی کمی نہ ہونے دیں تھوڑا بہت پانی سمیں سمیں پر ایکسرسائز کرنے کے دوران پیتے رہیں دوستو شریر میں کمپن ہونے کی سمسیاں ان لوگوں کو عدیق ہوتی ہے جو مانسک تناب دپریشن، انگزائیٹی، ڈر، گھبراہت، چنتہ آدھی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں ایسے لوگوں کو کسی اچھے منوچی کی سک سے مل کر دوا لینی چاہیے دوسرا یدی آپ کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں تو نشے کا سیون آپ کو بند کرنا ہوگا تو ہی آپ کو شریر کے کمپن سے رات مل سکے گی تو دوستو شریر میں ایکسرسائز کے دوران یا کچھ کارے کرنے کے بعد کمپن ہونے کے یہ قارن ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپائے اور علاج کی بھی جانکاری دی تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد